لاہور سے کسی نے پوچھا ہے جی شادی نہیں ہو رہی ہے میں لاہور سے ہوں مجھے شادی کا بہت شوق ہے ظاہر ہے لاہور سے کھجے سجے کے پائے اور کھجی کے پائے کھاؤ گے تو شادی کا شوق تو ہوگا میرے بھائی پھر لاہور کے لوگ ویسے بھی بڑے صحت مند ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں لاہور سے ہوں مجھے شادی کا بہت شوق ہے لیکن ہو نہیں رہی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے لیکن نہیں ہو رہی ان کی تو آپ ٹینشن نہ لیں کہہ رہے ہیں الٹا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں بہت مشکل سے ایک سال پہلے منگنی ہوئی تھی گھر والوں کو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں مجھے کوئی حل بتا دیں تاکہ میں میڈیسن کی طرف جانے سے رکھ جاؤں اس زمانے میں جو گھر والوں سے کہہ کے شادی کرواتا ہے وہ بہت بڑا بے وقوف ہے گھر والوں کو آج کل بیٹوں کی شادی میں تو سیرے سے کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے تو اگر کوئی بیٹا چاہ رہے کہ میرے ابا امہ میری فورا شادی کر دیں تو ہاں چالیس سال کے آپ ہو گئے ہو تو پھر فورا شہد کر دیں یا پینتالیس پچاس تک کے ہو گئے ہو بال سفید ہو گئے آپ کے تو شہد کر دیں پھر فورا کر دیں گے اس بات کا امکان ہے لیکن اگر آپ ابھی ینگ ہو بیس پچیس سال کے ہو یا اٹھارہ سال کے ہو تو پھر ماں باپ نہیں کرتے پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کر لیں فری لانسنگ کے ذریعے کمائیں یا کسی اور طریقے سے تیوشن بچوں کو پڑھائیں کسی بھی طریقے سے کمانا شروع کر دیں اور کوئی غریب لڑکی آپ کو مل جائے آپ شادی کر لیں اس نیت سے کر لیں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر کسی مالدار سے بھی کر لیں گے تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی اسی سے آپ کی ڈپریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دوسری قسم کی ڈپریشن شروع ہو جائے گی لیکن یہ والی ختم ہو جائے گی تو وہ والی ڈپریشن آسان ہے اس کے لئے میڈیسن نہیں کھانی پڑتی اچھا بھئی یعنی اللہ نہ کرے تو ہو جائے دوسری قسم کی ڈپریشن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ اچھے جذبے سے شادی کریں پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے یہ پاکستان سے کیا مطلب شہر بتانا چاہیے آپ لوگ نہ نام بتاتے ہیں نہ شہر بتاتے ہیں کوئی پرسنل سوال ہو تو چلو آدمی اپنا نام چھپائے نا نورمل ہی اپنا نام کیوں چھپا رہے ہو بھئی میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے یعنی جانور کے گلے پر چھوری پھیرتے ہوئے جو خون ہاتھ پر لگے کیا اس خون سے برے ہوئے ہاتھ کو گھر کی دیواروں پر چھاپنے سے گھر سے شیطان دور رہتے ہیں بلکل غلط بات ہے بلکہ شیطان اور قریب آئیں گے اس لئے کہ گندگی اور ناپاکی کو دیکھ کے شیطان آتے ہیں تو خون ایک ناپاک چیز ہے حرام چیز ہے گھروں میں اس کے ٹھپے لگانا ایک جاہلانا اور بلکل ہی ایک مشرکانہ قسم کی رسم ہے تو ایسی چیزوں سے شیطان آتے ہیں جاتے نہیں ہیں والدہ کی بددعا کا خوف انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب میری والدہ ہمیشہ میری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ میں عالی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرا ہر کام میرے موبائل پر ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ میں موبائل استعمال کر کے وقت ضائع کر رہا ہوں اور جب میں بحث کرتا ہوں تو وہ مجھ پر لانت دیشتی ہیں تم کامیاب نہ ہو وغیرہ وغیرہ کیا ایسی دعا قبول ہوگی یعنی بددعا قبول ہوتی ہے کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت افسردہ ہوں جہاں تک آپ کے میں استطاعت ہے تو اس کے باوجود بھی والدہ بددعا دیتی ہیں تو یہ غلط ہے والدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ والدہ کی بددعا کے اثر سے مجھے بچا کیونکہ ماباپ کی بددعائیں بھی بہت لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعائیں لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے تو احتیاط کریں اس میں اپنی کوشش کے باوجود پھر ماں آیا اگر بددعا دے رہی ہیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ بددعا نہیں لگے گی لیکن آپ کی والدہ کو بھی سوچنا چاہیے یا جتنی بھی ماں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ خواتین جو جہنم میں جائیں گی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تکفرن اللعن کہ لانتان بہت کرتی ہیں بددعائیں بہت دیتی ہیں تو یہ صرف یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں آپ کی والدہ کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اگر وہ بددعائیں زیادہ دیتی ہیں ہر بچہ جس کی ماں بددعا دیتی ہے بات بات پہ تو یہ ماں کے لیے بھی آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم کیوں اولاد کو بددعائیں دے رہے تھے اور اس نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بددعائیں دے دے کہ ان کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اس لیے عورت کے لیے بہت خطرناک ہے کہ وہ اپنے اولاد کو بددعا دے تو یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے